بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرینِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ساتھی ساتھ دعا کو قبول فرمانے کا وعدہ بھی کیا ہے حکیم الامت جناب مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں کچھ اوقات اور کچھ مقامات تحریر فرمائے ہیں جہاں پر کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے اور ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں علماء اور مشایخ کا ایک مجرب وظیفہ اور طریقہ جس کی وجہ سے دعائیں مقبول و منظور ہوتی ہیں سمین شب قدر میں دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں رمضان المبارک کے اشرا خیرہ کی تاک راتیں یعنی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتی یوم عرفہ اور ایدین کی راتوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں ماہ رمضان المبارک کے تمام دن اور تمام راتوں میں دعائیں قبول فرمائی جاتی ہیں سمین شب جمعہ اور روز جمعہ دعا قبول فرمائی جاتی ہے شب بارات، ہر رات میں ابتدائی تہائی رات، آخری تہائی رات، سہر کا وقت ساتھ جمعہ یعنی اول جس وقت امام خطبہ کے لیے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے تک دعا قبول کی جاتی ہے مگر درمیان خطبہ میں دعا زبان سے نہ کرے کہ یہ ممنوع ہے بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگے یا خطبہ میں جو خطیب دعائیں کرتا ہے اس پر دل ہی دل میں آمین کہتا جائے اور دوسرا وقت اثر کے بعد غروبِ آفتاب تک ہے ازان کے وقت، ازان اور اکامت کے درمیان حیال الصلاح، حیال الفلاح کے بعد جہاد میں، صف ماندنے کے وقت میں دعا منزول و مقبول کی جاتی ہے فرض نمازوں کے بعد سجدہ کی حالت میں مگر فرائض میں نہیں تلاوتِ قلامِ مجید کے بعد اور بلخصوص ختمِ قرآن کے بعد اور بلخصوص پڑھنے والے کی دعا بنسبت سننے والوں کے زیادہ منزول و مقبول ہوتی ہے سامین آبِ زمزم پینے کے وقت دعا قبول و منزول ہوتی ہے میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت یعنی جو شخص نزہ کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول و منزول کی جاتی ہے مرغ کے آزان کرنے کے وقت مسلمانوں کے اجتماع کے وقت مجالسِ ذکر میں امام کے ولطالین کہنے کے وقت حکامتِ نماز کے وقت بارش کے وقت بیت اللہ پر نظر پڑھنے کے وقت تواف میں اور ملتظم کے پاس یعنی دروازہِ بیت اللہ اور حجرِ اسود کے ترمیان جو جگہ ہے وہاں پر دعا منزول و مقبول ہوتی ہے سہرابِ رحمت یعنی بیت اللہ شریف کے پرنالہ کے نیچے اور بیت اللہ کے اندر اور چاہے زمزم کے پاس اور صفا اور مروہ پہاڑوں کے اوپر اور سعی کرنے کے میدان میں جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے اور مقامِ ابراہیم کے پیچھے اور عرفات میں اور مزدلفہ اور مناہ میں اور تینوں حجرات کے پاس حجرات وہ تین پتھر ہیں جو مناہ میں نصب کیے گئے ہیں جن پر حجاج کنکریاں مارتے ہیں سامین امام جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں یعنی روزہِ اقدس کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کہاں ہوگی سامین اکثر مشایخ اور علماء کا ایک مجرب عمل ہے کہ جس کے بعد کی جانے والی دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں شرفِ قبولیت حاصل کرتی ہے یہ عمل بھی حکیم الامت جناب مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے جس شخص کو کوئی سخت حاجت ہو تو وہ وضوح کر کے قبلہ رخ مسلح پر بیٹھے اور قرآن مجید فرقان حمیر کی چودہ آیات سجدہ اس طرح پڑھے کہ ایک آیت سجدہ پڑھے اور فوراں اس کا سجدہ کر لے اس کے بعد دوسری آیت پڑھے پھر اس کا سجدہ کر لے اسی طرح ایک ایک آیت سجدہ کو پڑھتا جائے اور الگ الگ ہر ایک کا سجدہ کرتا جائے چودہ سجدوں کے بعد حمد اور درود اور استغفار کے بعد اللہ جللہ شانہو سے اپنی جائز حاجت کا سوال کریں انشاءاللہ العزیز دعا ضرور شرف قبولیت حاصل کرے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعائیں اور حاجات کو منظور و مقبول فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا حدیعہ ضرور پیش کیجئے گا خوش رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ